بلکہ جو حجاز مقدس ہے حجاز مقدس کے مشرق مغرب شمال اور جنوب چاروں طرف جو علاقے واقع ہیں ملک واقع ہیں ان میں ہر ایک سے انہوں نے اجازت نامیں حاصل کر لیے اور ہر طرف ان کے لیے امن کا دور دوراتہ اور سکون و اتمینان سے ہر طرف وہ سفر کر سکتے تھے اور اس کے سبب یہی چاروں بھائی عبد مناف کے جو بیٹے تھے یہی بنے اور انہی اجازت ناموں کی وجہ سے ان کو مجبرون کا نام دیا جاتا ہے یعنی چاروں کو ملا کر ایک نام دیا جاتا ہے مجبرون مجبرون کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ چونکہ تحت سالی میں مبتلا تھے کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہیں تھی یہ عزرات سبب بنے اس خوشحالی کا اس فراخی کا اس وجہ سے ان کو مجبرون بھی کہا جاتا ہے البتہ ان میں سے جو حاشم تھے وہ تجارت میں زیادہ مہارج بھی رکھتے تھے اور عام طور پر زیادہ اسفار اس کے ہوا کرتے تھے تو مکہ مکرمہ سے حاشم نکلے ملک شام کی طرف سفر کرنے تو شام کی طرف جب نکلے راستے میں مدینہ منورہ واقع ہے مدینہ منورہ میں وہاں انہوں نے سلمہ النجاریہ سردار کی بیٹی تھی بنو نجار کے جو سردار تھے اس کی بیٹی تھی سلمہ النجاریہ ان سے وہاں انہوں نے نکاح کیا لیکن ان کے ہاں شرط یہ تھی کہ جو بھی اس سے نکاح کرے تو یہ سلمہ النجاریہ اپنے میکے میں ہی رہے گی تو حاشم نے یہ قبول کر لیا اور ان سے نکاح کر لی اور خود سفر کر لیے سفر کیا ملک شام کی طرف اور اپنی اہلیہ کو یہیں چھوڑ دی چونکہ شادی ہو چکی تھی اور حاشم ہی سے سلمہ النجاریہ وہ امید سے ہو گئی تھی لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حاشم یہاں سے ملک شام گئے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ غزہ جو فلسطین کا علاقہ ہے وہاں ان کی وفات ہو گئے اور وہیں دفنائے گئے اور یہاں ان کی اہلیہ مدینہ منورہ میں تھی اور ان کے جو اہل و عیال تھے وہاں مکت المکرمہ میں دوسرے بھائی آباد تھے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مکت المکرمہ سے ایک حالیسی اجرت کر کے سفر کر کے مدینہ منورہ آیا اور مدینہ منورہ میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور ان بچوں میں ایک بچہ ہے کچھ زیادہ ہی اللہ تعالی نے اس کو صلاحیتوں سے نوازا ہے اور وہ تھیر اندازی کر رہے ہیں تھیر اندازی کے دوران جب بھی وہ بچہ کوئی تھیر پہنکتا ہے اور تھیر حدف پر لگتا ہے تو وہ بڑے بہادری اور جرت سے کہتا ہے کہ میں حاشم کا بیٹا ہوں میں مکہ کے سردار مکہ کے رئیس کا بیٹا ہوں تو وہ یہ کہہ رہا تھا وہ حاریسی نے یہ بات جب سنی تو واپس جب مکہ مکرمہ گئے ان کی جب واپس ہی ہو گئی مکہ مکرمہ وہاں گئے اور انہوں نے حاشم کے بھائی مطالب کو اس بات کی خبر دی کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا آپ کا بتیجہ ہے اور وہ مدینہ منورہ میں ریائش پذیر ہے اور وہاں وہ رہ رہا ہے آپ لہٰذا کوشش کر لیں اس کو وہاں سے لائیں اور اپنے ساتھ ہی اس کو رکھ لیں تو مطالب یہ بات سنتے ہی انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ اب میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ اپنے بتیجے کو مدینہ منورہ سے نہیں لایا ہوں اور وہاں سے حضرت نکرے مدینہ منورہ پہنچے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے جو بھائی تھے حاشم ان کی اہلیہ سلمہ النجاریہ سے ملے اور ان سے اجازت طلب کی اپنے بتیجے کی کہ اجازت دے دے ہم اس کو لینے آئے ہیں میں اس کو واپس لے جانا چاہتا ہوں اس کے جو آواؤ اجداد ہیں اصل جو اس کی جگہ ہے اس کے والد کے جو میراس ہیں وہ سارے مقت المکرمہ میں ہیں میں اس کو لے جانا چاہتا ہوں اس کی والدہ سے اجازت لے لی اور اپنے ساتھ ردیف بنایا یعنی سواری میں پیچھے بٹایا اور روانہ ہوئے مقت المکرمہ کی طرف جب بھی رستے میں کوئی اسے ملاقات کرتا یا کوئی دیکھ لیتا اور اسے پوچھ لیتا یہ کون ہے تمہارے ساتھ تو وہ یہی کہتا تھا کہ ہادہ عبدی کہ میرا غلام ہے حتیٰ کہ مقت المکرمہ جب پہنچے اور وہاں گلی کچوں میں گوم رہے تھے وہاں بھی اگر کوئی ان سے پوچھ لیتا کہ یہ کون ہے جواب میں یہی وہ کہتے تھے کہ ہادہ عبدی کہ میرا غلام ہے اسی وجہ سے عزرت کا نام عبد المطالب پڑ گیا حاشم کے جو بیٹے تھے عبد المطالب یہ ان کا اصل نام نہیں تھا بلکہ ان کا اصل نام شائبہ شائبت الحمد تھا شائبہ اس کو اس وجہ سے نام رکھا گیا کیونکہ اس کے بالوں میں ایک چوٹا سا حصہ سفیدی کا تھا اور شائبہ اسی سفیدی چوٹے حصے کو کہا جاتا ہے تو اصل نام ان کا شائبت الحمد تھا اور عبد المطالب اس کو اس وجہ سے کہا جانے لگا کیونکہ ان کے جو چچا تھے وہ اس کو مدینہ سے جب لا رہے تھے اور لوگوں سے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہادہ عبدی کہ میرا غلام ہے اسی وجہ سے عزرت کا نام عبد المطالب پڑ گیا حاشم کے جو بیٹے تھے عبد المطالب یہ ان کا اصل نام نہیں تھا بلکہ ان کا اصل نام شائبہ شائبت الحمد تھا شائبہ اس کو اس وجہ سے نام رکھا گیا کیونکہ اس کے بالوں میں ایک چوٹا سا حصہ سفیدی کا تھا اور شائبہ اسی سفیدی چوٹے حصے کو کہا جاتا ہے تو اصل نام ان کا شائبت الحمد تھا اور عبد المطالب اس کو اس وجہ سے کہا جانے لگا کیونکہ ان کے جو چچا تھے وہ اس کو مدینہ سے جب لا رہے تھے اور لوگوں سے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہادہ عبدی میرا غلام ہے وہی سے ان کا نام پڑ گیا عبد المطالب ان کا اصل نام شائبت الحمد عبد المطالب نہیں تھا تو یہاں جب لایا ان کو اپنے بتیجے کو یعنی عبد المطالب کو یہاں وہ جو اس کے والد کے میراستے جاگیر تھے وہ ان کے حوالے کر دیئے حتیٰ کہ جتنے بھی جو ان کے حصے بنتے تھے وہ سارے کے سارے ان کو حوالہ کر دیئے لیکن ان میں سے ایک جو کواں تھا اس میں جگڑا ہو گیا نہیں مان رہا تھا اس کے جو بائی تھے نوفل وہ یہ نہیں مان رہے تھے حوالہ نہیں کر رہے تھے اپنے بتیجے کے تو فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا حتیٰ کہ عبد المطالب نے اپنے قبیلے والوں سے اور آس پاس جتنے بھی قبائل سے سب سے یہ درخواست کر لی کہ میرا ساتھ دیا جائے اس معاملہ میں میرے اور چچا کے درمیان فیصلہ کیا جائے تمام قبائل یا ان کے سرداروں نے معذرت کر لی کہ ہم چچا اور بتیجے کے درمیان رکاوٹ بننا نہیں چاہتے ہیں تو عبد المطالب مجبور ہو گئے اور انہوں نے ایک خط لکھا اپنے جو ننیال تھے مدینہ منورہ میں قبیلہ نجار ان کو خط لکھا اور اپنی مدد کے لیے ان کو ان سے استدعا کر لیا کہ آ جائیں یہاں میرے ساتھ میرے جو چچا ہیں وہ مجھے حوالے نہیں کر رہے ہیں جب یہ خط ان کے ننیال پہنچ گیا وہاں بھی بگدڑ مچ گئی اور انہوں نے تیاریاں شروع کر لی کہ ہمارا یہ جو بھانجا ہے اس کا حق مکہ مکہ والے نہیں دے رہے ہیں اس کا ساتھ دینا چاہیے کہا جاتا ہے کہ ابو اسعد النجاری وہ وہاں سے نکلے اور مکہ مکرمہ پہنچے پہنچنے کے بعد عبد المطلب نے ان کا استقبال کر لیا اور ان سے کہنے لگا کہ گر تشریف لے جائیں آ جائیں ہمارے ساتھ گر کچھ اکرام ہو کچھ زیافت ہو پھر معاملہ کے بارے میں سوچیں گے لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ جب تک کہ میں نوفل سے تمہارا یہ حق نہیں دلواتا اس وقت تک میں تمہارے گر نہیں ہاؤں گا اور وہاں گئے نوفل حجر میں بیٹے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ سے آئے ہیں بنونجار اور حق طلب کر رہے ہیں بطور اکرام کے انہوں نے بغیر جنگ کے بغیر کسی مقابلہ کے کہا کہ آپ کے آنے کی وجہ سے یہ جو حق ہے میں ان کے حوالے کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد ان کے جو مامو کہلاتے ہیں عبد المطلب کے بنونجار سے وہ انہوں نے کہا کہ بتیجے بھانجے اب میں آپ کے لئے تیار ہوں آپ جو زیافت کرنا چاہتے ہیں کے ساتھ رہیں گے تین دن تک پھر اس کے بعد واپس ہم اپنے مدینہ یعنی علاقے کی طرف چلے جائیں گے